اسلام علیکم فرینڈز اور مرحباً پر آئی فور انفرمیشن دوستو ہم سب لوگ فلسطین کو سپورٹ تو کرتے ہیں لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ کیسے اس رحیل نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ایزی ورڈنگ میں یہ سٹوری ایکسپلین کر سکوں دوستو فرسٹ ورلڈ وار 1914 میں سٹارٹ ہوئی اسے پہلے فلسطین پر سلطن ارت عثمانیہ کی حکومت تھی اس ٹائم فلسطین میں تقریباً 97% مسلمان رہتے تھے اور صرف 3% یہودی رہا کرتے تھے اس ٹائم فلسطین میں مسلمان یہودی عیسائی سب مل کر رہتے تھے لیکن پھر فرس ورلڈ وار سٹارٹ ہوگی اور 1918 میں یہ جنگ ختم ہوئی اور پھر اس کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا اور یہی وہ وقت تھا جب فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوگی 1920 سے 1938 تک فلسطین میں 3 لاکھ 20 ہزار یہودی آ کر بس چکے تھے یہ ساری یہودی یورپ سے فلسطین آ رہے تھے ان کا پلین یہودیوں کے لیے ایک الگ سٹیٹ بنانا تھا دوستو یہ لوگ فلسطین میں ذری زمین خریدنا شروع ہوگے ان زمینوں پر جو فلسطینی قسان کام کرتے تھے یہ لوگ ان کو بھی وہاں سے نکال دیا کرتے تھے لیکن فلسطین کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ان کو اپنی ہی زمین سے نکالا جا رہا ہے اس لیے 1936 میں فلسطین نے برطانوی راج کے خلاف جنگ کا احلان کر دیا لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن اس کے بعد برطانیہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں آنے سے تھوڑا سا روک دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی اس وقت یورپ میں یہودیوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور یہودی لاکھوں کی تعداد میں پھر سے فلسطین آ رہے تھے 1942 میں برطانیہ بھی فلسطین چھوڑ کر چلا گیا لیکن اس ٹائم تک لاکھوں یہودی یورپ سے فلسطین آ کر رہنا شروع ہو گئے تھے پھر 1947 میں یونائٹیڈ نیشن نے کہا کہ فلسطین کو دو حصوں میں بانڈ دیا جائے 55% حصہ یورپ سے آنے والی یہودیوں کو دے دیا جائے اور 45% فلسطینیوں کو دیا جائے یعنی جن فلسطینیوں کی اپنی زمین تھی اب انہی کے پاس صرف 45% زمین رہ گئی تھی یونائٹیڈ نیشن نے یہ بھی کہا جورسلم جہاں مسجد الاکسہ ہے یہ ایک نیوٹرل جگہ ہوگی دوستو یہ وہی ٹائم تھا جب اسرحیل نے خود کو ایک سٹیٹ ڈیکلیئر کر دیا تھا فلسطینیوں کو سمجھ میں آ چکا تھا کہ ان کی زمین کو چرایا جا رہا ہے اسی لیے 1948 میں عرب ملکوں کی اسرحیل سے جنگ شروع ہوگی اس جنگ کے بعد اسرحیل نے فلسطین کی 78 حصے پر قبضہ کر لیا یعنی اب اسرحیل کے پاس 55% سے بڑھ کر 78% حصہ آ چکا تھا 1967 میں اسرحیل اور عرب کنٹریز میں پھر سے جنگ چھڑ گئی اسرحیل نے فلسطین کے اور بھی حصوں پر قبضہ کر لیا جیسا کہ غازہ سٹیڈ اور ویسٹ بینک وغیرہ اور اسرحیل نے جرسلم پر بھی قبضہ کر لیا جو کہ ایک نیوٹرل جگہ تھی 1980 میں اسرحیل نے جرسلم کو اپنا کیپیٹل بھی بنا دیا اور جو چار لاکھ فلسطینی وہاں رہ رہے تھے ان کو سیٹیزن شپ سے محروم کر دیا اس کے بعد اسرحیل جرسلم میں فلسطینیوں کے گھر تباہ کرنا شروع ہو گیا انہوں نے دو لاکھ یہودیوں کو بھی جرسلم میں بسا دیا جو کہ غیر قانونی تھا اس پوری بات سے ہمیں یہ سمجھ جاتا ہے کہ سو سال پہلے فلسطین میں فلسطینی ہی رہتے تھے لاکھوں یہودی یورپ سے آ کر ان کی جگہ پر بسے انہوں نے فلسطینیوں کی 55% زمین پر اسرحیل بنایا اور پھر آہستہ آہستہ باقی کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا اسرحیل نے یونائٹڈ سٹیٹ کی ریزولوشن کی بھی خلاف ورزی کی دوستوں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کیسی اسرحیل نے فلسطین پر قبضہ کیا